نمسکر دوستو رائٹ کلکٹی بھی یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگوں کو سعاوات ہے تو دوستو آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک سٹینلیس ٹیل کے دکان میں جہاں پر آپ کو سٹینلیس ٹیل کا ہر ایک آئیٹیم مل جائے گا ہم لوگ گھر میں جو جو سٹینلیس ٹیل آئیٹیم یوز کرتے ہیں وہ سب ہی آئیٹیم اس دکان میں آپ کو مل جائے گا اگر آپ یہ ہولسل میں لینے چاہتے ہیں تو آپ کو ہولسل میں مل جائے گا اور آپ اگر ریٹیل میں لینے چاہتے ہیں ریٹیل میں بھی آپ کو سب کچھ مل جائے گا اس دکان میں آپ کو سٹینلیس ٹیل کا ہر ایک آئیٹیم کے دام کے بارے میں آج ہم آپ کو جانکاری دینے کے کوشش کریں گے اور آپ کو ہر ایک چیز کا ہر ایک کوالیٹی کا ریٹ کے بارے میں آپ کو ہم جانکاری دیں گے تو دوستو یہ سب چیز آپ کو ایک دم سستہ میں یہاں پر مل جائے گا تو دوستو آپ پورا ویڈیو شروع سے ان تک دیکھئے تب آپ کو اس ریٹ کا پورا پتہ چل جائے گا کہ سٹینلیس ٹیل آئیٹیم کا ابھی کیا ریٹ چل رہا ہے یہ دکان آپ کا ہے کلکتہ کا کیننگ سٹیٹ کا بغل میں پورٹوگیچ چارچ لینڈ میں یہاں پر آپ کو سٹینلیس ٹیل کا ہر ایک آئیٹیم ایک ہی دکان میں ایک ہی جگہ میں سب کچھ مل جائے گا تو ہم آپ کو اس دکان کے ہر ایک آئیٹیم کے بارے میں ابھی جانکاری دیں گے اور ہر ایک چیز کا ریٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ یہاں پر آکے آپ کا جو بھی چیز ضروری ہے وہ چیز آپ یہاں سے لے سکتے ہیں چیز دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو یہ ڈببہ ملے گا جو ہے اس میں سائز آتا ہے یہ آپ کو جو ہے یہ 9 روپیا پیس سےلا ایسے بہت سارا کلر مل جائے گا آپ کو یہ سروی سے سپون ہے اس کا ریٹ 29 سے سٹارٹ ہے اس میں کم نام کا بھی آتا ہے یہ اچھے قوالیٹی کا ہے آپ اسے بہت سارا ڈیزائنس مل جائے گا یہ پلٹ آئے گا اس میں سارے پانچھ ینز سی ڈیز سے سرو ہو سورو ہوتا ہے سارے techno 10 ڈیز تک مگو یہ سارے سات礼 روپی 8 ڈیز سے سرو ہو ہے 30 ڈیز تک آئے گا یہ بھی ایک مطلب پ designs ہے اس میں بہت billے سالا ڈیز ہے اس میں بہت سارا سائز مل جائے گا الگ الگ ڈیزائن آئے گا آپ کو جو بھی چوائس ہوں مل جائے گا یہ یہ بھی ڈیزائن مل جائے گا اس میں مطلب ہر طرح کا سٹل کا آئٹے مل جائے گا ہر طرح ہر طرح چھوٹا سے بڑا سب مل جائے گا یہ بھی ڈیزائن ایک آتا ہے ملٹی پرپس بہت سارے کام میں ملے گا یہ یہ پانچ رو پیس سے شروع ہے پچیس رو پیس تک آئے گا یہ باتی ہے آپ کو اس میں بہت سارا سائز ملے گا یہ اٹھائس رو پیس سے شروع ہوتا ہے اور نبی سار رو پیس تک کامیرے گا اس میں یہ بہت سار رو پیس کا آئے گا بڑے سائز کا باتی ہے بہت بڑیہ کولیٹی ہے پلیٹ کا اس میں بہت سارا ڈیزائن آئے گا یہ ستر رو پیس ایسے آئے گا یہ تھالی ہے اس کا بھی بھاری مال ہے بائیس گیس کا چار سو گرام کے آس پاس وجن آئے گا یہ بھی آپ کو ستر پہ ستر رو پیس کا پڑے گا یہ بھی پیلیٹ آئے گا اس کا پچاس رو پیس کے آس پاس پڑے گا اس میں قرم دم کا قوالیٹی بھی مل جائے گا یہ امام جستہ ہے اس میں بہت سارا آلومنیم کا بھی آئے گا آئیرن کا بھی آئے گا سٹیل کا بھی آئے گا گرانٹی کا بھی آئے گا ویدار گرانٹی کا بھی آئے گا وہ ہنڈر ٹوپیس سے شروع ہے اور تھری ہنڈر ٹوپیس تک آئے گا پیس پر پیس یہ سب سپون ہے ایسے اوپر میں یہاں پر دس روپیس کا آئے گا یہ سب جو ہے اٹھارو روپیس کا بھی آئے گا اس میں کچھ آئیٹم چھپن روپیس کا ہے اس میں یہ اس سے بڑا یہ والا آئے گا آپ کو سولر روپیس پڑے گا اس میں بہت سارا ڈیزائن ہے اس سے کے اوپر آپ کو یہ تین نمبر بھی آئے گا اس کا انیس روپیس پڑے گا اسے بہت سارا ڈیزائن میلے گا اس سے اوپر چار نمبر آتا ہے چوبیس روپیس ہے اسے بہت سارا ڈیزائن میلے گا اس سے بہت سارا quailیٹی ہوگا 20 روپیس پڑیس سے شروع ہے 50 روپیس تک آئے گا یہ ویس ہے اسے بہت سارا سائز ملے گا 14 روپیس سے شروع ہے 20 روپیس تک ہے اس کے بیچ میں بہت سارا quiteیٹی ملے گا یہ بڑا سائز کا کھنتی ہے آپ کو اڑھائی پھوٹ سے لے کے سارے تین پھوٹ تک اس کا ہائٹ سائز ملے گا اس کا پروڈکٹ 65 سے شروع ہے 65 روپیز پر پیس سائز کے حساب سے جائے 10 روپیز 15 روپیز ہوتا جائے گا اس میں آپ کو بہت سارا آئیٹم ملے گا یہ خونتی ہے یہ چھانتا ہے جھاڑا ملے گا پوری وغیرہ چھاننے کے لیے اس میں بھی سائز مل جائے گا آپ کو بہت سارا اس میں ڈببو آتا ہے وہ بھی مل جائے گا آپ کو یہ سب سپون کا بہت سارا قوالیٹی ہے یہ الگ الگ ریٹ کے سات روپیز سے لے کے آپ کو 30 روپیز 40 روپیز تک کس آب آئے گا یہ سب یہ گیس ٹرولی ہے گیس رکھنے کے لیے یہ 130 روپیز کا ہے اس میں بہت سارا قوالیٹی مل جائے گا آپ کو یہ پلیٹ اسٹینڈ ہے یہ پلیٹ اسٹینڈ ہے پلیٹ رکھنے کے لیے اسے رکھ سکتے ہیں کسی بھی سائز کا پلیٹ اس پر آرام سے رکھ سکتے ہیں ڈیر سوڑی پہ پیس سے اس کا پرائس شروع ہے یہ سب ہوتل پلیٹ بولتے ہیں ہوتل میزوس ہوتا ہے یہ اسے بہت سارا سائز اور قوالیٹی مل جائے گا آپ کو یہ 20 روپیز سے شروع ہے پرائس کے حساب سے جو سائز چھوٹا بڑا مل جائے گا آپ کو یہ چائے چھکنی ہے یہ اپنے پاس 7 روپیز سے شروع ہے اور 7 روپیز تک کھ آئے گا قوالیٹی کے حساب سے سبھی مل جائے گا آپ کو یہ 20 روپیز کھائے گا اور اسے بہت سارا پروڈکٹ ہے 30 کا ہے 40 کا ہے 50 کا ہے آپ کو ریکارمنٹ کے حساب سے جو ضرورت ہے مل جائے گا یہ پوری جھا رہا ہے پوری چھانے کے لیے اس میں آپ کو 18 روپیز سے شروع ہے اور 40 روپیز تک کھائے گا قوالیٹی کے حساب سے ریٹ ہے بہت سارا یہ فروٹ باسکٹ ہے ملٹی پرپس ہے بہت سارے کاموں میں یوز ہوتا ہے یہ 1500 روپیز سے اس کا پرائس شروع ہے یہ 10 لیلی سٹیل ہے کبھی کبھی خراب نہیں ہوگا یہ بھی پاپر جالی بولتے ہیں یہ بھی ملٹی پرپس ہے یہ ہارٹ نیٹ ہے ملٹی پرپس ہے بہت سارے کاموں میں آئے گا 30 روپیز ریٹ ہے اس کا یہ ڈال شدھو کرنے کا ملٹی پرپس ہے چھوٹا سامان بھی رکھ سکتے ہیں اس میں ڈال پانی رکھ کے ڈال شدھو بھی کر سکتے ہیں اس میں 18 روپیز سے ریٹ شروع ہے 36 روپیز تک آئے گا اس کے بیچ میں بہت سارا سائز ملے گا لنچ پیک ہے یہ یہ ویڈنگ پڑھات ہے بہت خوبصورت ہے اس کا ریٹ پڑھتا ہے 39 اس میں کم دام کوئن مل جائے گا 27, 20, 21 بہت سارا پورڈکٹ آتا ہے اس میں بہت سارا ڈیزائن مل جائے گا 20 روپیز سے شروع ہے 25 روپیز تک آئے گا یہ پوری ڈبا بولتے ہیں ملٹی پرپس ہے کھانا بگرے بھی اس میں لے جا سکتے ہیں کوئی سامان بھی ڈک سکتے ہیں یہ 20 روپیز سے شروع ہے اس کا 78 روپیز تک پڑے گا یہ بہت سامان ہے ڈک سامان ہے ہی ملٹی پرپس ہے بہت سارے کاموں میں ڈیزارة!! 27 روپیز ریٹ ہے اس کا چھوٹا سامان کم نام بڑا بڑی ملے گا 72 روپیز یہ لنچ پیک ہے 78 روپیز سے شروع ہے 150 تک آئے گا اس کا الگ الگ سائز کے حساب سے ریٹ پڑے گا یہ توپیا سیٹ ہے پورا سیٹ ملے گا چھوٹا سے بڑا یہ بالتی کا پروڈکٹ ہے 39 روپیز ریٹ ہے اس میں سائز کے حساب سے آپ کو چھوٹا بڑا سبھی ملے گا یہ بالتی کا سائز ملے گا 81 روپیز سے شروع ہے 150 تک آئے گا یہ دویا ہے بالتی سے گھڑا سے پانی نکالنے کے لئے یہ 27 روپیز سے شروع ہے 35 روپیز تک آئے گا اس ٹائپ کا دبا بگڑے مل جائے گا ملٹی پرپرس ہے چھوٹا بڑا جس سائز میں بھی چاہیے آپ کو مل جائے گا یہ سٹیل کا ہنگر ہے اس میں کوٹنگ بھی ملے گا سٹیل کلر بھی ملے گا یہ کئی سوٹے پیس سے شروع ہے اور قوالیٹی کے حساب سے آپ کو اچھا بھی مل جائے گا یہ دسٹ بین ہے کورا کچھلا رکھنے کے لئے یہ 200 روپیز پڑے گا آپ کو اس میں سائز مل جائے گا چھوٹا بڑا آپ کے رکارمنٹ کے حساب سے یہ کچن ریک ہے یہ ہالسل میں سب بھی فٹنگ کیا ہوا نہیں ہے آپ جب لیں گے تو فٹنگ کر کے بھی مل جائے گا یہ 600 سے شروع ہے سائز کے حساب سے اس کا ریٹ آپ کو لگے گا یہ پوالی سیٹ ہے اس میں سائز آپ کو مل جائے گا چھوٹا سے بڑا سبھی آپ کے جورت کے حساب سے آٹا چاول ملدی پرپس ہے کچھ بھی سوان رکھ سکتے آپ کو چھوٹا بڑا سبھی ملے گا آپ کو الگ الگ ڈیزائن کا بھی ملے گا یہ الگ ڈیزائن کا ہے ملدی پرپس ہے آپ اپنے جورت کے حساب سے پسند کے حساب سے لے سکتے ہیں یہ جووسش ٹرینر ہے اسے بہت سارا سائز ہے یہ 75 روپیہ پیس سے شروع ہے 1500 روپیہ پیس تک آئے گا سائز کے حساب سے ریٹ ہے یہ روٹی جالی آئے گا اس کا ریٹ آپ کو 7 روپیہ سے ریٹ شروع ہے اور 75 روپیہ پیس تک آئے گا اسے بہت سارا کوالیٹی ہے یہ سٹیل کا چاہ چلنی آئے گا 22 روپیہ پیس کا ہے یہ سیٹ میں آئے گا ملٹی پرپس ہے بہت سارے کاموں میں آپ یوز کر سکتے ہیں 12 روپیہ پیس کا آئے گا یہ ملکن کا سیٹ ملے گا چھوٹا بڑا سبھی اپنے جوڑت کے حساب سے سنگل سیٹ سبھی مل جائے گا یہ 25 روپیہ پیس سے شروع ہے 100 روپیہ پیس تک آئے گا 50 روپیس کا آئے گا الگ الگ سائز کوالیٹی کے حساب سے ریٹ پڑے گا یہ چھوٹا ہنڈی آئے گا ملٹی پرپس ہے بہت سارے کاموں میں آئے گا 81 روپیس ریٹ ہے 81 روپیس یہ جھوڑی آئے گا برتن رکھنے کے لیے دھونے کے بعد آپ رکھ سکتے ہیں ملٹی پرپس ہے اور بہت سارے کاموں میں یوز کر سکتے ہیں اس کا 150 سے 200 سائز کے حساب سے اس کا ریٹ آئے گا یہ پوزہ تھالی ہے بچے لوگ کا کھلونا بھی ہے پوزہ میں بھی یوز ہوتا ہے یہ سارا بہت سارا آئیٹم ہے یہ گلاس بھی آئے گا اس کے ساتھ میں اس میں بہت سارا کوالیٹی ہے 250 80 روپیس سے لے کے اس میں 10 روپیس تک کھا جائے گا یہ اور چھوڑی کا پوڑا سارا ملے گا یہ سب الگ الگ سائز ہے یہ 15 روپیس سے شٹارٹ ہے اور 35 روپیس تک کھلیٹ ہے اس میں سارے 8 روپیس کا یہ پڑے گا یہ 12 روپیس کا پڑے گا یہ سارے 5 روپیس کا پڑے گا یہ کوئن باکس آتا ہے پیسہ رکھنے کا یہ آپ کو 70 روپیس سے شٹارٹ ہے یہ سپون وغیرہ ہے سیٹ آئے گا یہ یہ 60 روپیس کا ہے یہ 50 روپیس کا آئے گا یہ جار کو بھر ہے سیسا کا جو جار ہوتا ہے اس میں ڈھکٹن جوے لگانے کے لیے یہ 90 روپیس گزن کا ہے یہ مگ ہے ملٹی پرپس ہے کسی بھی کام میں یوز کر سکتے ہیں نہانے کے لیے دودھ نکالنے کے لیے یہ 32 روپیس پڑے ہیں یہ لیمن اسکوزر ہے لیمو کا لڑس نکالنے کے لیے اس میں آپ کو جو ہے یہ 100 روپیس تک آئے گا یہ آئس کوپر ہے آئس کریم نکالنے کا ہے اس کا آپ کو 80 روپیس دام ہے اس میں بہت سارا قوالیٹی مل جائے گا یہ چوپر آئے گا اس کا آپ کو 120 ریٹ ہے اس میں 90 روپیس سے شٹارٹ ہے 350 تک آئے گا یہ کورنی آئے گا ناریل کا یہ نکالنے کے لیے اس میں آپ کو قوالیٹی ملے گا یہ 75 کا ہے اس میں 55 کا بھی ہے 100 روپیس پیس کا بھی آئے گا ہاں یہ ہند بلندر ہے اس کا 19 روپیس دام ہے اسے چھوٹے سائز میں بھی آئے گا 18 روپیس کا یہ دویا ہے ہانڈی سے نکالنے کے لیے دال وغیرہ یہ 90 روپیس کا ہے سارے 7 روپیس کا آئے گا یہ سب سپون کا سیٹ آئے گا 12 روپیس کا یہ 48 روپیس کا 4 روپیس کا آئے گا یہ 30 روپیس پتہ ہے 5 روپیس پڑے گا اس میں 4 بھی ہے سپون بھی ہے دونوں یہ آئیٹم ملے گا یہ پیزا کٹر ہے یہ 30 روپیس پیس کا آئے گا اس میں اچھے قوالیٹی کا چیز ہے وہ بھی مل جائے گا یہ میسر ہے آلو کو میس کرنے کا آلو گرم ہونے کے بعد اس کو ہم لوگ ہاتھ سے یہ کرتے ہیں اس سے یہ پوس کرنے سے یہ ہو جائے گا ہاتھ جلے گا نہیں یہ 40 روپیس کا آئے گا اس میں کم دام کا بھی مل جائے گا آپ کو قوالیٹی کے حساب سے یہ دال کٹا ہے 27 روپیس پیس کا آئے گا یہ یہ آٹومیٹک دب کو پوس کرنے سے یہ چلنے لگے گا یہ تندور لائٹر ہے 15 انچیز کا سائز ہے یہ 50 روپیس ریٹ ہے 350 پیس سے لے کے 50 روپیس پیس تک کئی آئے گا یہ یہ ماجک باسکیٹ ہے یہ پانچ ڈیزائن بنے گا اس میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 یہ ملٹی پرپز ہے کسی بھی کام میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ 140 کا ریٹ ہے یہ تھوڑا آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے یہ چھوٹا اسپون بغیر ہے یہ چھوٹے چھوٹے دبے میں یوز ہوتا ہے یہ اس کا قوالیٹی ہے آپ کو 8 روپی ڈازن سے لے کے آپ کو 24 روپی ڈازن تک آئے گا یہ سپون ہے سپون بہت سارا قوالیٹی آئے گا اس میں آپ کو 1.5 روپیس سے لے کے 10 روپیس پیس تک آئے گا یہ چلی گٹر ہے بہت بڑیہ پروڈکٹ ہے آپ کا ہاتھ خراب نہیں ہوگا لہرے گا بھی نہیں اس میں ڈال دیجئے اور اپنے جورت کے حساب سے اس میں ڈال دیجئے یہ چھوٹا چھوٹا ہو جائے گا کوئی بھی آئیٹم اگر قوالیٹی اگر صحیح رہے گا کنڈیشن میں رہے گا تو ڈازن ہو جائے گا آپ کو مال چیئے مال مل جائے گا پیسا چیئے پیسا مل جائے گا کمالی جی کوئی ہوڑا سے دور سے آپ دکان میں آنے چاہتے ہیں تو کیسے آئے گا یہاں پڑ آنے کے لیے آپ ہوڑا یا سیالدہ یا دھرمت اللہ سے جہاں سے بھی آنا ہے برون روڈ میں ہلدی رام کا مٹھائی دوکان ہے چرچ کے بغل میں بس بس اس کے اپوزیٹ میں چرچ ہے چرچ کے سامنے یہ بیلڈنگ ہے دو نمبر پورٹوگری چرچ سٹیپ سیکنڈ فلور میں کے ایجین انٹرپائزز ہوڑا سے پانچ میٹ کا راستہ ہے سیالدہ سے دس میٹ کا راستہ ہے دھرمت اللہ سے دس میٹ کا راستہ ہے تو دوستو آج ہم آپ کو سٹینلیس ٹیل کے بارے میں پورا جانکاری دینے کا کوشش کیا ہے ایک ویڈیو آپ کا کوئی کام میں آیا تو آپ اس ویڈیو کو جوروڑ ایک لائک کیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں ان لوگوں پاس گجریس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جانے سے پہلے بیل آئیکن کو پس کر کے رکھئے گا کیونکہ میرے ویڈیو کا نوٹیفیکیسن آپ کا پاس سب سے پہلے پہنچے تو دوستو آج یہیں تک پھر ملیں گے میرا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے نمستے